نہ یہ کہ ہم شیعہ ہو کر نازیوں کی تعریف کریں ماذا اللہ یہ بہترین گناہ ہے اور کسی بھی عدوار سے صحیح نہیں ہے یہ ہمیں اپنے مختلف سوشل میڈیا پر اس کو کنڈم کرنا چاہیے کہ ظالم کی مضمت کے لیے دوسرے ظالم کو ہیرو نہ بنایا پاکستان کے ان سلفی صحافیوں نے ایک قول بنایا ہے کہ ہٹلر نے کہا کہ میں نے کچھ کو چھوڑ دیا ہے تاکہ پتا چلے کہ میں نے یہ کام صحیح کیا تھا یہ قول قطعاً اس کا وجود نہیں ہے یہ نہیں کہ سب سے بڑی توہینی رسالت اسی کو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ جنت البقی کو جس طرح قبروں کو مسمار کیا آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے جی اسلام علیکم ماشاءاللہ بہت ہی اچھی 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 بہت ہی اچھا آپ لوگ تبلیغ کے کام انجام دے رہے ہیں پورا چینل چلا کر دوسرا یہ کہ جو پروگرام آپ نے کیا ہے بڑا ضروری تھا اللہ آپ لوگوں کے توفیقات میں اور اضافہ فرمائے اور ہمارے برادر اور دوست محترم مولانا علی غزہ صاحب نے بہت اچھی گفتو کی اور بس میں یہی سوچ رہا تھا کہ ان نقاط کی تقرار نہ ہو اور جو موضوعات انہوں نے ڈسکس کیے ان کے علاوہ جو بعض دیگر موضوعات میں سوچ رہا ہوں کہ اس سے ریلیٹیڈ انشاءاللہ ڈسکس کرتا ہوں انہیں تو انہیں میں جو ایک موضوع اضافہ کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ آنے کعبہ کی تعمیر ہو چکی تھی اور وہاں پر جناب حاجرہ کو دفن کیا گیا اور دوسری بات یہ کہ بعد میں بھی انبیاء دفن ہوئے اچھا وہ جو انبیاء دفن ہوئے وہ سب حضرت اسماعیل کی نسل سے تھے جیسے کہ جناب حضرت قیدار اور دیگر حسنیاں اور ان انبیاء نے ان کاموں کو انجام دیا یا ہوتے ہوئے دیکھا تو یہ پتہ چلا کہ حتی خان کعبہ میں بھی ان انبیاء کے نزدیک جو مرکز توحید ہے وہاں پر حضرت اسماعیل کو اور حضرت حاجرہ علیہم السلام کو اور بعد میں دیگر جو حسنیاں تھیں ان کو دفن کیا ہوں اب وہ جو بعض لوگ جو اہل بیت علیہم السلام کے مقابلے میں کھڑے ہیں تو یہ ذہن میں رہے کہ وہ بعض دفعہ لکھ چکے ہیں کہ ڈسیشن لینے میں اور موضوع کی تشخیص میں ان کے دوسرے خلیفہ بہتر تھے رسول اللہ سے یہ آپ کو تابجب ہوگا ہم لوگ جو ان موضوعات کو ڈسکس نہیں کرتے لیکن ہمیں موضوعات لانے چاہئے ہیں وہ جب گئے بیت المقدس تو وہاں پر اس وقت حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب اور اسی طرح سے حضرت یوشہ بن نون ان سے منصوب قبور گمبت کی صورت میں اور بڑی بڑی قبروں کی صورت میں موجود تھی اور انہوں نے ان قبروں کو نہیں گرائے تو یہاں پہ سوال کیا جائے گا اگر ان قبروں کو دو موضوع سوال کریں گے صلیفیوں سے کہ قبروں پر گمبت بنانا غلط ہے ایک موضوع یا یہ کہ اگر بنا ہوا ہو تو اس کو گرانا بھی ضروری ہے دوسرا موضوع تو وہاں پر ایک اشکال ان کے اوپر ہوگا خلیفہ دوگم پہ کہ وہاں پر گمبت بنے ہوئے تھے بڑی بڑی قبریں گری بنی ہوئی تھی تو انہوں نے گرائی نہیں تو یا انہوں نے حرام کام کیا اور شرک ہونے دیا یا نتیجہ یہ نکالا جائے گا کہ نہیں یہ حرام کام نہیں تھا اور شرک نہیں ہو رہا تھا لہٰذا انہوں نے نہیں گرائیا اب کیوں کہ انہوں نے نہیں گرائیا ان قبور کو اور مسطح نہیں کیا یعنی بالکل زمین سے برابر نہیں کیا اس کا مطلب ہے زیادہ سے زیادہ سلفیوں کو یہ موقع ملے گا کہ جس کو دفنایا جائے اس پر کچھ اب تعمیر نہ کیا جائے لیکن جو تعمیر ہو چکا ہو اس کو نہ گرائیا جائے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آئی ایس آئی ایس نے کہ جن کو جان چھوڑانے کے لیے دہشتگرد کہہ دیا جاتا ہے لیکن تمام سلفی اور دیوبندیوں کے وہ آئیڈیل تھے اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ اگر یہ آئی ایس آئی ایس والے پاور میں آ جاتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی اولوالعمر تو بنی جائیں گے کیونکہ فق ہے اہل سنت میں خلیفہ بننے کا جو ایک طریقہ ہے اس کو میڈیا پہ لانا چاہیے وہ ہے بالقہر والغلبہ یہ تمام ان کی کلامی کتابوں میں خلیفہ اور امام اور امام المسلمین اور پھر ایک خلیفہ کے جس کو کہا جاتا ہے امام المتغلب کہ جو غلبے کے ذریعے سے امام اور امیر المؤمنین بن جائے تو اس کا طریقہ کیا ہے بالقہر والغلبہ حملہ کرے پاور کو یوس کرے اور پاور کو حاصل کر لے جیسے ہی وہ پاور کو حاصل کرے گا وہ بن جائے گا امیر المؤمنین تو آئی ایس آئی ایس اور ملہ عمر اور اس قسم کے جیسے کہ آپ لے لیں خود سعودی عرب کے جتنے یہ مفتی وغیرہ تھے یا حکومت تھی ان سے جان چھڑانے کے لیے آج کل کے موڈرن جو یا موڈریٹ اپنے آپ کو ظاہر کرنے والے کہہ دیتے ہیں کہ ان کا ہم سے تعلق نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں ان کا کلامی مسئلہ یہی ہے کہ آل سعود ان کے خلفاء بن گئے ہیں آٹو مین ایمپائر ان کے امام المتغلب تھے آئی ایس آئی ایس کا یہ امام متغلب بننے کا انتظار کر رہے تھے ملہ عمر ان کے فقی اعتبار سے امام المتغلب تھا اگر آیت اللہ العظمہ سیستانی کو ماز اللہ شہید کر دیا جاتا ان کے جنازے کو گلیوں میں کھیچا جاتا نجف اور کربلا کو برباد کر دیا جاتا خدا نہ خاستہ اور سامرہ اور کازمین کو مسمار کر دیا جاتا خدا نہ خاستہ تو بھی آج آپ دیکھتے کہ ملہ عمر کو امیر المومنین کہا جا رہا ہوتا ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ دہشت گردی کی پوری پوری ایک اجازت ہے فقہہ اہل سنت کے نزدیک یہ ہم بے وقوف بنتے ہیں کہ دہشت گردی کا اسلام سے تعلق نہیں ہے ہاں اسلام محمدی یا علیوی یا فاطمی یا حسنی یا حسینی سے تعلق نہیں ہے لیکن ایک دوسرا جو ورجن اسلام کا ہے اس کا دار و مدار ہی دہشت گردی پر ہے اور یہ ایک طریقہ ہے امام المتغلب بننے کا کہ پاور کے ذریعے سے آپ پاور میں آ جائیں اور خلیفہ بن جائیں ذل الہی بن جائیں اس میں صرف ایک شرط یہ ہے کہ یہ آدمی مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہو اس کے بعد یہ جو گناہ کرنا چاہے کر سکتا ہے صرف یہ گناہ کا حکم نہیں دے سکتا یعنی ایک آدمی فاسق ہو فاجر ہو زانی ہو شرابی ہو جو چاہے کرے آپ کو وہ کہے کہ شراب پیو تو تو آپ نہ پیو اس کی مخالفت کریں وہ پی رہا ہے پینے دے ذل الہی ہے وہ دو رکعت کی جگہ چار رکعت نماز پڑھا دے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ سے نہ کہے کہ نماز نہ پڑھو بس کام چلے گا آل لائن کے لیے تو اس عدوار سے جب دیکھا جائے گی زنانہ ہم اس طرح درہ سا توجہ ہم نے دی کیونکہ جب تک یہ موضوعات ان موضوعات کو ہم ان کے کلامی عدوار سے نہیں پھرکیں گے دھوکہ کھاتے رہیں گے یعنی ایک ملین غلمہ انتظار کر رہے ہوں گے ابو بکر کے خلیفہ بننے کا بغدادی کے ایک ملین غلمہ انتظار کر رہے ہوں گے اسم اللہ عمر کے خلیفہ بننے کا دو مولوی آکے ہم کو بے وقوف بنا دیں گے میڈیا پہ آکے کہ نہیں 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 اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ایک کھیل کر رہے ہوتے ہیں جتنی سپورٹ اس وقت آپ دیکھیں کہ دنیا اہل سنت میں آٹو مین ایمپائر کی تھی وہ کیوں تھی پھر آپ دیکھیں کہ یہ خاندان سعود کی کیوں ہے کیا خاندان سعود کے پیروکار ہوئے کہ نہیں ہوئے اب کیونکہ انڈیا میں تقویت الیمان کتاب کے بعد کہ جو اسماعیل شاہ کی تھی اور وہ کتاب خود توہین رسالت کا ایک مرکز ہے اور اس توہین رسالت کی زبان کی وجہ سے انڈیا پاکستان میں دیوبندی اور بریلیت میں ڈیویجن ہوا اس ڈیویجن کا نتیجہ یہ ہوا کہ جن لوگوں نے سعودیوں کو سپورٹ کیا ان کے مخالف ہو گئے وہ لوگ جو اس کتاب کے خلاف تھے یعنی بریلوی اگر یہ کتاب نہ ہوتی اور انڈیا پاکستان میں دیوبندی اور بریلوی کا ڈیویجن نہ ہوتا تو ان سب کے نزدیک اوٹو من فاسق فاجر امپائر بھی ان کے امام تھے اور یہ آل سعود بھی ان کے امام ہوتے بلکل ویسے ہی جیسے کہ اورنگزیب کو انہوں نے سب کچھ القاب دے دیئے تھے اور اردو کی آخری کتاب میں ظاہران جمنٹو صاحب کی انہوں نے بڑا اچھا جملہ کہا ہے جب بھی یہ اورنگزیب کا ذکر ہوتا ہے تو میں ضرور کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اورنگزیب بہت نیک دل بادشاہ تھے انہوں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی کوئی بھائی نہیں چھوڑا یہ بھائی نہ چھوڑنے والی جو رسم ہے آپ کو تاجب ہوگا اس کو آپ لوگوں کو ہم لوگوں کو چاہیئے میڈیا پہ لائیں آٹو من امپائر کے خاندان میں منمم اگر دیکھا جائے تو سوینٹی پرسنٹ بادشاہوں کے بھائیوں کو قتل کیا گیا ہے جو بادشاہ پاور میں آتا تھا وہ اپنے بھائیوں کو قتل کرتا تھا تو یہ جو دنیا اس وقت کہتی ہے اسلام میں خونخار دین ہے تو ہمیں بتانا ہوگا کہ ہاں وہ اسلام کے جو واقعاً اس صورت کا ہے وہ واقعاً خونخار ہے یہ ہم خامخائی میں دفاع کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں یہ تو بادشاہ ہیں اور یہ تو طالبان ہیں یہ تو القائدہ ہیں پھر میں ارز کروں کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ان کی کلامی عدبار سے ان کے مکتب اور مذہب میں کیا حیثیت ہے وہ ہمیں کھول کھول کے لانی ہوگی جن میں سے ایک ہمارا موضوع موجود ہے کہ جب شیرانی صاحب نے دہور کے ایک مدرسے میں کہا کہ ہم بھی امامت کو مانتے ہیں تو میں نے کھل کے بیان کیا کہ جس کتاب کا یہ حوالہ دے رہے ہیں اقائد نصفی کا تو وہاں پر امام سے کیا مراد ہے وہاں پر یہ عبارت موجود ہے لَا يَنْعَزَلُ الْإِمَامُ بِالْفِسْقِ بَالْجَوْرِ کہ امام فاسق اور ظالم ہونے کی وجہ سے معذول نہیں کیا جا سکتا اب آپ تصور کریں امام فاسق اور امام ظالم سے کیا مراد ہے انہی نہ کہ امام معصوم مولا امیر المعمنین یا امام آئم اہل بیت علیہ وسلم جب وہ کہہ رہے ہیں تو حاشیہ میں لکھنے والا کہہ رہا ہے کہ اگر امام فاسق ہو جائے جیسے کہ شرابی یا زانی ہو جائے تو ہماری اور وہ شیرانی صاحب نے جو ہمارا بے وقوب بنایا اور محلوی بھی سب بے وقوب بن گئے تو وہ کہاں سے امامہ دیکھ ہو گئی بھائی سمجھنا چاہیے کہ اس وقت ملہ عمر امام بن جاتا اگر کامیاب ہو جاتا ابو بکر بغدادی امام اور خلیفہ اور خلیفت المسلمین اور امیر المعمنین بن جاتا اگر وہ کامیاب ہو جاتا اب ایک موضوع میں ڈسکس کروں کہ بقی کے موضوع کو ہم لوگ لیمیٹڈ کر دیتے ہیں بلکہ کہا جائے گا کہ جرائم آل سعود کو بقی سے فقط ریلیٹ کر کر لیمیٹڈ کر دیتے ہیں اور ان کو ریلیو دے دیتے ہیں ان کا جرم فقط بقی نہیں ہے اور ان کا جرم فقط انہدا میں قبور نہیں ہیں کے بعد میں وہ آگومنٹ پیش کریں کہ کیونکہ یہ شرک ہے اور کیونکہ ایسا ہے اور کیونکہ ایسا ہے اور قبر کو مسطح کرنے کا کہا گیا ہے اور قبر پر گمبت بنانے کو منع کیا گیا ہے تو ہمیں چاہیے اس سے آگے بات کریں بات یہ ہے کہ انہوں نے فقط قبور کو مسمار نہیں کیا ہے انہوں نے پوری اسلامی ہیریٹیج کو مسمار کیا ہے تمام اسلامی آثار کو مسمار کیا ہے اس کا کیا جواب دیں گے اور اپنے خاندان کے آثار کو یعنی آل سعود کے آثار کو میوزیم میں رکھا ہے سیف کر کے تو سوار یہ پیدا ہوتا ہے تو میں نے اپنے خبیص باپ داداؤں کی تلواروں کو اور ڈھالوں کو اور کپڑوں کو اور چیزوں کو سیف کیا ہے جو تمہاری نیت اور انٹینشن ان چیزوں کو سیف کرنے کے بارے میں ہے جو دلیل تمہارے پاس جواز کی ان چیزوں کو سیف کرنے کے بارے میں ہے کیا اسی دلیل اور جواز کی بنیات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو سیف نہیں کر سکتے تھے وہ تو قبر نہیں تھی مساجد جو بعض تاریخ اسلام سے ریلیٹڈ تھی وہ تو جگہ قبر نہیں تھی تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں فقط قبر کے موضوع کو ڈسکس کر کے اور اس پر بحث اور ہیلو حجت کر کے ہمیں اس سے بڑھ کر سوال کرنا چاہیے باقی آثار کیوں مسمار کیے کیوں ہیں کیوں مسمار کیے بعض میدان کیوں مسمار کیے بعض جگہوں کو کیوں مسمار کیا بعض اور نشانیاں تھیں ستون تھے اس قسم کی بہت ساری چیزیں تھیں ان کو کیوں مسمار کیا البتہ ایک موضوع کے جو واقعاً اس کو میں نے بعض دفعہ ڈسکس کیا اور اتنا اپن لینڈ ڈسکس نہیں کیا اگر آپ دیکھیں کہ ہر جگہ یہ لوگ ٹوکتے ہیں چیز کو چھونے سے محسوس کیا ہو کبھی آپ نے لیکن اگر آپ چلے جائیں عرفہ میں پہاڑ پر ایک ستون بنا ہوا ہے اس کو نہیں ٹوکتے اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ وہ جو ستون ہے وہ ستون ابلسک نام کی چیز ہے اس کے اوپر بالکل الگ ایک ڈسکسن ہونا چاہیئے وہ ستون جو ہے وہ خاص ستون کی جسے کہا جاتا ہے کہ اپنا فری میسن کی علامت ہے اب ہم نہیں کہتے کہ یہ انہوں نہیں لگایا ہوگا یا کیا ہے لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ ہر چیز کو چومنے سے یہ منع کرتے ہیں لیکن اگر آپ سرچ کریں تو اس ستون کو چومنے سے منع بھی نہیں کرتے اور اتنا چوما جاتا ہے کہ اس کی پوری دیواریں جو ہیں اردگرد کی کالی ہو چکی ہیں تو یہاں پر پھر میں اسی موضوع کو آئے کنٹینیو کروں کہ جو اور آثار تھے انہیں کیوں مسمار کیا مثال کی طور پر ابھی تقریباً سات سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو گھر تھا جس میں لائبریری بنی تھی اسے کیوں مسمار کیا کیا مزدد النبوی مزدد الحرام کے بعض ہال کے درمیان وہ نہیں آ سکتا تھا تو اصل جو گیم چل رہا ہے وہ قبول کا نہیں ہے اصل گیم ہے انسان کے وجود کی دلیل کے طور پر اس سے منصوب آثار ہوتے ہیں یہ جو انڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ان کے اسکالرز تھے اور ہسٹورین تھے وہ یہ کہتے تھے کہ مہا بھارت اور رامائن در حقیقت اسٹوریز ہیں فوک اسٹوریز ہیں یہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے یہ جو اتنا شور بچایا جا رہا ہے رام جنم گومی پہ وہ اسی وجہ سے منایا جا رہا ہے کہ رام کی کوئی بھی چیز نہیں ہے تو کم سے کم یہ خیالی اس کی پیدائش کی ان کی پیدائش کی جگہ کو ثابت کر کے یہ بتایا جائے کہ واقعا یہ ایکزیسٹ کرتے تھے ورنہ اس سے پہلے کوئی چیز دلیل کے طور پر نہیں تھی اب جو گیم چل رہا ہے آثار اسلامی کو اور خصوصا کہا جائے کہ آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے ختم کر دیا اور اب یہ ڈسکشن ہو رہا ہے بعض جگہوں پر یہ ابتدا ہے did محمد exist یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی وجود بھی تھا یا نہیں تھا تو انہوں نے اصل میں یہ ڈسکشن شروع کرنے کے لیے سب کچھ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آج سے پانچ سو سال بعد دو سو سال بعد تو بڑی بات ہے ابھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ واقعا ایسی کوئی ہستی کا وجود بھی تھا کہ نہیں تھا پھر انہوں نے ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہہ دیا کہ آئی ایس آئی ایس کہتی ہے کہ خانے کعبہ بھی جو ہے وہ شرک کا مرکز ہے اس کو بھی گرانا چاہیے پھر انہوں نے کہہ دیا کہ آئی ایس آئی ایس کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کو منحدم کرنا چاہیے پھر انہوں نے ٹیسٹ کرنے کے لیے کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطاہر کو جو ہے وہ مسجد نبوی سے نکال دیا جائے تو یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ کیا کیا ریاکشن آ سکتے ہیں اور یہ طرح سے خبر دے رہے ہیں آئندہ کی کہ اگر مسلمان بلکل خاموش ہو جائیں گے اور ساکت ہو جائیں گے اور کوئی ریاکشن ظاہر نہیں کریں گے تو پھر تدریجاً یہ والے کام کیے جائیں گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ آثار ختم ہو جائیں گے اب یہ بھی چیز ذہن میں رہے کہ جوڈائزم اور اسلام میں ایک بحث ہے کہ حضرت اسماعیل یہاں پر آئے تھے کہ نہیں آئے تھے یا اسی علاقے میں تھے فلسطین میں پھر زبی اللہ جو ہیں وہ آیا یہ ہیں یا حضرت اسحاق ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ حتی حضرت اسماعیل کا نام اور حضرت اسماعیل سے منصوب یہ جگائیں بھی ختم ہو کیونکہ ان لوگوں میں بہت تاثر ہے کہ وہ فقط فالو کرتے ہیں حضرت اسحاق کی نسل کے افراد کو وہ حضرت اسماعیل یا حضرت اسماعیل کی نسل سے منصوب چیزوں کو ڈسٹوائے کرنا چاہتے ہیں کہ جو یہ کام آل سعود کر رہے ہیں اور ہر چیز ان لوگوں نے ختم کر دی لیکن اگر آپ محسوس کریں کہ جو حصہ آنا ہے گریٹر اسرائیل میں تو وہاں پر خیبر کے علاقے میں جو گھر ہیں ان کی باقاعدہ ہر سال یا دو سال کے بعد رینویشن ہوتی ہے اگر ابھی بھی آپ خیبر کو سرچ کریں تو وہاں پر جو دیواریں نظر آئیں گی وہ آپ کو دو دو تین دن رنگوں کی نظر آئیں گی اس کا مطلب ہے کہ ان دیواروں کی مرمت ہوتی رہتی ہے ان کو نہیں گرایا بلکہ ان کے گرد گرد وہ خاردار تاریں لگا دیئے ہم نہیں کہتے ان کو گرانا چاہیے وہ بھی خیرٹیج ہے لیکن ان سے ہم سوال کر رہے ہیں ہم نہ گرانے کی تائید کر رہے ہیں ان سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اگر ہر چیز کو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگوں سے منصوب تھی ان سب کو بھی گرا دیا تو انہیں کیوں نہیں گرایا بہت ہی خوبصورت پہلو اور بہت ہی اہم ترین موضوعات کو آپ نے اٹھایا اپنی مسکیچن میں کہ کس طریقے سے یہ ہماری روٹس کو ختم کر کے ہمیں جو ہے بلکل دین کو ہی اس دنیا سے یا صفحہ ہستی سے گریجولی ختم کرنا چاہتے ہیں یقیناً یہ سب موضوعات علیدہ علیدہ ایک مکمل جو ہے ایک تحقیقی اور علمی جو ہے بحث کا ایک وہ رکھتے ہیں رجحان بھی اور اس کے لئے علیدہ ہمیں چاہیے کہ ہم سیپرٹ ایک مکمل ڈسکشن رکھیں ان سارے موضوعات پر بے حد ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ نے اتنی خوبصورتی سے اتنے اہم موضوعات کو جو ہے اتنے مختصر ٹائم میں ہم ایسا شیئر کیا اور اپنا جو احتجاج پر ریکارڈ کروایا اور ہمیں معرفت بھی دی اس موضوع کے انوان سے ہم بے حد ایک موضوع اگر آپ اجازت دیں تو بالکل آدھے منٹ میں ہمیں ڈسکس کروں تاکہ اس میں ہمارا جو آئندہ کا کلچر خراب نہ ہو اور خصوصاً شیعہ اس جرم میں شریک نہ ہو وہ یہ کہ اس وقت جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے تو وہ ظاہر ظلم کرنے والے جب کہا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے یہودی کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہنا چاہیے زائنسٹ کر رہے ہیں کیونکہ بہت سارے یہودی خلاف ہیں ہمیں فرق کرنا چاہیے یہودیوں اور زائنسٹ میں بلکل ویسے ہی جیسے کہ اسلام میں اور سلفیت میں اور دیوبندیت میں فرق ہے تو جس طرح سے ہمارے ہاں یہ دہشتگرد گروپ ہیں اسی طرح سے یہ ان کا ایک سلسلہ ہے تو ہمیں پورے دین پر حملہ نہیں کرنا چاہیے دوسری جو چیز مین ارس کرنی تھی وہ یہ کہ ظالم کی مضمت کے لیے کسی دوسرے ظالم کی تعریف نہیں کرنی چاہیے لہٰذا ہمارے ہاں جو بعض دفعہ ان کی مضمت کے لیے ہٹلر جیسے خبیص اور لانتی شخص کے تعیید کی جاتی ہے اور بعض دفعہ شیعہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بدترین گناہ ہے وہ خبیص شخص تھا ظالم شخص تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آئیمہ علیہ وسلم ہم اس کے ظلم کو قطعا پسند نہیں کرتے لہٰذا ہمیں ہونے یہ نصیت کرنی چاہیے کہ تم لوگ تو خود مظلوم واقع ہو چکے ہو تم نشانہ بن چکے ہو اس کا ہٹلر کا اور نازی کا تم لوگ نازیوں کی سنت پر نہ چلو نہ یہ کہ ہم شیعہ ہو کر نازیوں کی تعریف کریں ماذا اللہ یہ بہترین گناہ ہے اور کسی بھی یادوار سے صحیح نہیں ہے یہ ہمیں اپنے مختلف سوشل میڈیا پر اس کو کنڈیم کرنا چاہیے کہ ظالم کی مضمت کے لیے دوسرے ظالم کو ہیرو نہ بنایا جائے پاکستان کے ان سلفی صحافیوں نے ایک قول بنایا ہے کہ ہٹلر نے کہا کہ میں نے کچھ کو چھوڑ دیا ہے تاکہ پتا چلے کہ میں نے یہ کام صحیح کیا تھا یہ قول قطعا اس کا وجود نہیں ہے ہم سب کو چاہیے بلکہ آپ لوگوں سے ہم کہیں گے پروگرام کریں ان تمام صحافیوں کو بلائیں اور پوچھیں کہ یہ کہاں سے نکال آئے تمہیں اس کو کسی کتاب سے ثابت کرو کسی آثار سے ثابت کرو یہ بالکل ایک غلط قسم کا قول ہے اور ہمارے افراد کو قطعا کسی بھی ظالم کی تائید نہیں کرنی چاہیے چاہے وہ ظالم کوئی بھی ہو موضمت کے دوچے ندرد رہو